السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ نے اس بات کو بارہا دیکھا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی گزر جاتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ آگے ہوتا ہے میت آگے ہوتی ہے وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور یہ اسلامی حکم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَاِتْتِبَعُ الْجَنَائِزِ کہ جنازے کی اتباع کیا کرو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا کرو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ گویا جو میت ہے جو جنازہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے اے لوگو تم جو اصلی منزل ہے جو اصلی گھر ہے اس کو بھول گئے ہو آج آؤ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اصلی گھر کہاں ہے اصلی منزل کہاں ہے اصلی ٹھکانہ کہاں ہے انسان اس دنیا میں اپنی اصلی منزل اور اصلی ٹھکانے اور اصلی گھر کو بھول جاتا ہے پھر جب کوئی مر جاتا ہے اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو وہ آگے آگے چالتا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے اور وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اے لوگو تم راہ راستے سے ہٹ گئے ہو تم اپنی منزل اور اپنی اصلی گھر کو بھول گئے ہو یاد رکھو کہ اصلی گھر تمہارا وہ قبر ہے تمہاری جو اصلی منزل ہے وہ گھر ہے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میں نے کتابوں کے اندر پڑا ایک آدمی تھا اس نے ایک آدمی کو کرزہ دے دیا پھر جس آدمی نے کرزہ لیا تو وہ واپس ہی نہیں دینے لگا اس نے بہت مطالبہ کیا کہ میرا کرزہ واپس دے دو اس نے واپس ہی نہیں دی تو وہ اٹھا تو جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا لوگوں نے بولا بھئی قبرستان میں کیا کر رہا ہے بولا کہ ایک آدمی کو میں نے پیسے کچھ ادھار دے تھے اب وہ واپس ہی نہیں دے رہا ہے تو اسی وجہ سے میں قبرستان میں بیٹھ گیا ہوں تو لوگوں نے بتایا بھئی ایک آدمی نے آپ کو کرزہ لیا ہے اب وہ واپس نہیں دے رہا ہے تو اس سے جا کے مانگو اور مانگو دوبارہ مانگو لوگوں کو بتاؤ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بتاؤ جو عہدے دار ہیں ان کو بتاؤ اب یہاں قبرستان میں بیٹھ گئے اس سے کیا ہوگا کہا کہ وہ جہاں جائے گا آخر لوٹ کا ادھر قبرستان کے اندر آئے گا اس کی آخری منزل اور آخری گر اور آخری ٹھکانہ وہ یہی ہے آخرِ آرام کا وہی یہ قبرستانی ہے ہم دنیا میں جو بھی کرے ہمارا اصلی گر اصلی ٹھکانہ اور اصلی منزل جو ہے وہ قبر ہے ہمیں قبر کو آباد کرنے کی قبر کو منور اور روشن کرنے کی قبر کو آباد کرنے کی فکر کرنے چاہئے ہمارا اصلی ٹھکانہ جو ہے وہ قبری ہے ہم کبھی کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے لا ہو لا ایب میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں ہمیں جب ہمارا اصلی ٹھکانہ جو ہے قبر ہے تو ہمیں اسی کو آباد کرنے کی فکر کرنے چاہئے اللہ تعالی مجھے بھی اپنی قبر کو آباد کرنے کی قبر کو یاد کرنے کی آخرت کو یاد کرنے کی آخرت کو سوارنے کی فکر عطا فرمائے اور قبر کی عذاب سے آپ کو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی مجھے بھی قبر کی عذاب سے حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ